میں آجاری بھائی کے ساتھ ہوں اور ان کا کچھ سوالات تھے میں ان کے دوابہ دینے کی کوشش کروں گا تو ریان بھئی ایڈکیشن، اینٹرپنیورشپ بس انہی دو کے درمیان کس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے کس کو پرائیٹائز کرنا چاہیے اور تبدیلی لانے کے لئے بس یہ سوال ہے دونوں کو آپ کو فوکس نہیں کرنی ساہیے کیونکہ اگر جہاں آپ کی جو سویٹ سپاٹ ہے جہاں پہ آپ الخدمت کو اور بیٹھک سکول کو کونسا سکول ارقم فاؤنڈیشن کو اسمان پبلک سکول کو جہاں انفلوینسر کا کام ہے جو آپ انفلوینسر کا کام کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو کچھ بھی ہم کر لیں ہم پانچ سال کے بعد کی دنیا کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے جب ہم پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے تو آپ تیاری کس چیز کی کریں گے جب آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کو تیاری کس چیز کی کرنی ہے تو آپ کیسے تیاری کریں گے ایک چیز کنفرم ہے کہ جو کچھ آپ کو پتا ہے وہ سب کچھ اپسلیٹ ہونا ہے اور نئی چیز کی سکھنے ہی شروع کرنی ہے اب یہ تیاری ہے سلطہ وہ یہ ہے دنیا کے انفرمز کے اندر اب اس کے اندر جو بیسٹ ٹریننگ کے ٹولز ہیں وہ جو ٹول ایک بہت ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ میہا جو ہے وہ موبائل فون کو اندر لگانا بھولی رہتے ہیں تو وہ ایک وہ آرگن ہے ہمارا حصے کا جو اب ہماری زندگی کا ایسا ہمتا بن چکا ہے کہ وہ ہم لگانا بھول گئتے ہیں یا ناظذب اللہ لگانا بھول گئتے ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پاورفول ترین ایک ٹول ہے جس کو ہم سمارٹ فون یا موبائل فون کہتے ہیں تو اس کو سکھانا ضروری ہے اور اس کے اندر یہ دیکھنا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ فیلحال اگر آپ اس کو یہ کریں کہ کورس میں ڈیوائیڈ کریں کہ پانچ سال کے کورس میں پہلے ایک سال تو آپ کو اس کو صرف سمارٹ فون دے دینا چاہیے اور کچھ بتانا چاہیے سوائے اس کے کہ آپ اس کو یہ بتا دیں کہ آپ یہ گوگل ہیں اور یہ یوٹیوب ہیں اور آپ اس سے بول کے سیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے فیس بک کا اکاؤنٹ بنا کے دے دیں اور اس کو کچھ اچھے دوست دے دیں یہ تین کام اگر ہم کر دیں ایسے آپ ہیں یا چلے گئے لگتا ہے پھر چلے گئے آپ ہیں اچھا تو ریحان ڈاٹ کام ٹوینٹی ٹوینٹی کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں میری یہ فائد تھی کہ ہم بائی ٹوینٹی ٹوینٹی تک لوگوں کو جو کام کرا دیں وہ یہ ہیں نمبر ون کے سمارٹ فون دے رہے ہیں یا ان تک پہنچ جائیں سیکنڈ ان کے پاس جو ہے وہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہو تیسرا ان کے پاس جو ہے وہ گوگل کا چلانہ آتا ہو اور چوتھا کام یہ ہو کہ ان کو یوٹیوب چلانہ آتا ہو تو اگر ہم یہ تین کام یا چار کام کر لیں تو ہم ایک ڈیجیٹل پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ سب کام کرنا آتا ہے اور یہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے ریان بھائی تھوڑا سا آواز کیوں کہ کٹ گئی تو میں نے مس کیا ہے لیکن جو مجھے بات آپ کی سمجھ آئی ہے کہ ہمیں سمارٹ سمارٹ فون is like a body organ اور بہت وائٹل ہے اور ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے بچوں کو سمارٹ فون دے دیں کچھ اچھے دوست دے اور کچھ اپلیکیشنز پہ ان کو ایک انٹروڈکشن کرا دے اور پانچ سال کے لیے چھوڑ دے ان کو that's what you're saying ایک سال کے لیے چھوڑ دیں پہلے سال میں جانتی نہ کریں اور اس کے ساتھ اس کو پھر منٹر کریں منٹرنگ کا سسٹم basically جو کنٹرول ہوتا ہے ایڈوکیشن یا معاشرہ وہ ٹیسٹ سے ہوتا ہے میرا جو کنسیلن ہے آفٹر سپنڈنگ ٹائم ان ایڈوکیشن کہ سارا سارا جو ایڈوکیشن کا سسٹم ہے وہ ٹیسٹ کے مد میں آتا ہے جو ٹیسٹنگ سسٹم صحیح کر لیں گے آپ تو باقی چیزیں خود ہی چھوڑیں یہ میار کیا ہے تو آپ اگر میٹرک کے اندر ریکوائرمنٹ دال دیں کہ انگریزی جو ہے اس ریول کی ہوگی تو لوگوں کے انگریزی ٹھیک ہو جائے گی ساری ٹیل ہوں گے تین دفعہ دو چوتی دفعہ پاس ہو جانا پڑے گا لیکن آپ اپنے خرائٹیریہ کو خراب نہ کریں کہ ہمیں یہ لوگ چاہیئے تو ایچولی جو چیز ہے وہ ہوتا ہے ٹیسٹنگ اصل ایڈوکیشن نہیں ہوتی آپ کو یہ پتہ ہو کہ بھئی آپ یہ کام پانچ کریں جنت ہوں لیکن اس کو یہ پتہ چل جائے تو باقی وہ کام کر لیتا ہے تو آپ نے اگر آپ اس کو یہ دیوائز دے دیں گے کہ یہ دیوائز سے آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں آپ اس سے بات کریں آپ کو سکھا دیں گی تو اخلاقیات سکھانی ہے تہذیب سکھانی ہے میڈیٹیشن سکھانی ہے اس کو فوکس کر لیں اگری اور اس کے لئے ہمیں میری خواہش تھی ہم 150 لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر لیں اور پورے ملک مل بورڈ بھڑ دیں اور لوگوں کو کہیں ان کو فیس بک ٹویٹر پہ فالو کرنا شروع کرتے ہو یہ تمہیں گائیڈ سکھ لوگ اپنے لئے خود ہی رستہ بنا لیں پھر میری یہ خواہش تھی کہ ہم دس ویب سائٹ ایسی ہیں جن کو ہمیں خوب پر پر دینا چاہیے پانچ پکڑ میں تو لوگ اپنے خود ہی مسائل کا حل نکال لیں گے میں نے بینر بنا کی بھی دیتے سراج بھائی ابھی تک نہیں لگے اپنے لئے بھی بنای تھے سب کے لئے میں نے بل بورڈ لگوائی بھی تھے بلکہ شارعہ فیصل بھی بل بورڈ خود بھی لگوا دی اس پر بھی مجھے کافی فوٹر لگانے کا زیادہ شوق بھار حسن ایک مشہور زمانہ آپ کی حوالے سے جو سب سے مشہور زمانہ وہ یہی ہے کہ آپ صرف پروجیکشن کا شوق کریں صحیح ہے ٹھیک ہے ہونے دنس میں کیا پہت میرا جو خیال ہے وہ یہ نہیں دیکھ یہ دیکھتے ہیں کہ کون بول رہا یہ نہیں دیکھتے کہ کیا بولا جا رہا ہے اس کے لیے پھر آپ کو اپنی شکل کو پبلک کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی بات مانی آتی تو اگلا سوال ہے یہ جواب آگے کچھ اور بہت زبردست آپ نے جواب دیا ہے اور ریحان بھئی اگر میں اپنی کپیسٹی میں جو بھی جائی کے اندر میری تو ایسے کوئی خاص وہ نہیں ہے لیکن اللہ کے فضل سے آپ نے یہ ٹیکنیک بتائی ہے اس سے یہ سب لوگ آنا شروع ہو گئے آج تو پہلی خاتون ایمین ایمین بھی خواتین سے بات کرنا ایکسس کرنا ریحان بھئی آپ اور میں ایسا آدمی میرے گھر میں کوئی خاتون واتون کسی کے ہو نا آگے پیچھے کوئی ہے کسی کوئی بہن کسی سے کوئی کنیکٹ there is nobody in my house اور آئیشہ سید صاحبہ کے ساتھ آج جس لیول کی کمیونکیشن ہوئی ہے ہم سوال جواب پہ رہے کیونکہ پچھلا آئے دسکشن لائف کے اندر سپلٹ سکرین کر کے دو آدمیوں کی بات کرنے کا آپشن چھے مہینے تر آئیشہ اور جس پہ آپ بات کر رہے بھی لائف یہ کوئی نو یا دس مہینے پہلے آیا پہلی ٹیکنالوجی تھی سستی اچھی آسان جس کے اندر دو آدمی بیٹھ کے کونورسیشن کر سکتے ہیں یا تین بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر سب ٹائٹل لگا سکتے ہیں مثال کی طور پر یہ تصویر آگی لکھا آگیا تو جب آپ اس کی ویڈیو پیدا کریں گے تو نظر آئے گا جو بھی آر ایس کی پوٹو آج تھی تھی it's very cute it's very nice آپ اپنے لوگوں لگا سکتے ہیں آپ positive tv کا لوگوں لگا سکتے ہیں آپ کو میں نے اس لئے شروع میں نہیں بتایا تھا کہ میرا جو اصل مقصد ہے آپ سے انٹریو کروانے کا دوسروں کو سکھانا ہے انٹریو کیا سکھانا ہے تو آپ اگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم ترقی کرے تو پہلے تو میں شروع میں گزارش کی ترقی کو ڈیفائن کر لیں کیا ہوتی کرنا گیا ہے what is ترقی to you میرے نظر ترقی یہ ہے کہ اگر اس کو سیکھنا آجائے کہ سکھتے ہیں تو وہ ترقی آفتہ ہیں اور اگر اس کو یہ سیکھنا نہیں آتا کہ وہ کیسے سیکھتے ہیں تو وہ بیکار ہے انسان دیو 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 جو چیز آپ مثال کے طور پر آپ نے ادارے ارخم کے سی او کا انٹرنیو کر لیا اب آپ اسی طرح سے جو بڑے ابرار احمد ہیں جو کہ اس کے کون سا ابرار تو سارا فانڈیشن جو گانے والا جو ابرار نہیں جو ابرار بھائی آپ شاید اس کا مدل پھر نہیں جانتے ابرار بھائی جو ہیں وہ تنویر مگمو صاحب کے بیٹے ہیں اچھا اور وہ چلاتے ہیں افاق افاق فانڈیشن اکہا اکیڈمی افاق کو جانتا افاق تو کوئی نہیں ہے میرے خیال میں افاق ادار کو جانتا ہو رہا بھائی تو افاق کے جو فانڈر ہیں وہ یہ ہے ابرار بھائی تو پھر اسی طرح زہید سعید بھائی کو لے لیں ابرار بھائی کو لے لیں تو ان لوگوں کو جب آپ تین چار لوگ لے لیں تیار کرنے تو وہ تیار ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر چینج جانا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ لوگ بہت اکٹیو جیسے آپ نے شروع میں مجھے برقائل کرنی کوشش کری کہ آپ کی تریننگ جمعیت میں بولنے بار لیں کی ہوئی گئے بولنا آتا ہوگا کوئی سرک بولنا اس طریقے سے بولنا is a different art which you need to teach now and which you need to include in جمعیت and جماعت اسلامی so they become change makers at a large scale not at a micro scale they are very good change makers in micro scale but there are there مجھے بتائیے کہ کتنے علی حسین اس فقط تور پاکستان اگر ہم دو آدھی بھی نہیں نکال سکے تو دے فٹے مو ہمارے ملک سوال 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 اگر سوال 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 پوچھا اس میں مجھے جو بات آپ کی سمجھ آئی کہ آپ جو یہ کام ہے اس کو آپ پرائیورٹی رکھ رہے ہیں آپ انٹرپرنیورشپ بغیر کو بھی سائل پہ کر رہے کیونکہ یہ سب کچھ سوال کر دے گا تمام مسائل کا حل کانورسیشن اور جاننے میں ہوتا ہے ایک آدمی گاؤں میں رہتا ہے وہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ حل کار کون سکتا ہے تو وہ پھر اپنے بڑے کے پاس جائے گا وہ بڑا اس کو ابیوز کرے گا آپ نے ویجن بڑا ہونا کس کو کہتے ہیں کہ آپ دور تک دیکھ سکتے اور کون لے کے جان سکتا ہے وہ اس کو بھی دیکھ سکتے ایلون مسک کو آج دنیا کا سب سے بڑا راکٹ لانچ کیا ہے پرائیویٹ انسان نے تو یہ پتا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے اور اس کا خواب تھا پھر اس نے بولنا شروع کیا میں کرنا چاہتا ہوں لوگ جڑنا شروع ہو گئے تو اس ہی میں سے آپ نے چوز کیا کون سی او بنے گا کون سی ایف او بنے کون سی ایم کو پاگل بنے آپ جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے پانچ سال کے اندر اندر ٹوٹل ٹیکنالوجی لٹریسی عام ہو جائے ٹھیک ہے میں نے اپنا تین سال پہلے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا گول بنایا تھا مجھے نہیں معلوم میں اچیو کر سکوں گا دو سال رہ گے ٹھیک ہے یوٹیوب اگر اس کے پاس یہ تین چیزیں ہیں تو وہ ٹیکنالوجی لٹریٹ ہے اگر اس سال آتا ہے تو پھر ہم اس کو اگلا سٹیپ سکھائیں گے پہلے یہاں تک تو پہنچے ٹوئنٹی ٹوئنٹی پائیف کا میرا کیا ہوگا ایجنڈا سارے ساری قوم کو اپنا لائف پلان بنوائے جائے آپ دس منٹ دیجئے میں آپ لائف کا پلان بنا لائف کا پلان جب آپ بنا لیں گے اس کے بعد پھر آپ کو اسی لائف کے پلان کو آپ نے پبلکلی براڈکاسٹ کرنا ہے کہ یہ میرا لائف کا پلان ہے اب میرے پلان میں میری کون کون مدد کر سکتا آجو تم بھی آجو تم کیا کر سکتے ہو مثال کے طور پر علی محسین نے پلان بنایا ہسپیٹل بنانا ہے پہلے تو شور کرنا ہے نا ہسپیٹل بنانے ہسپیٹل بنانے پھر آپ بولنگ اس پر سے اچھا میں تمہاری یہ مدد کر سکتا ہوں بنانا تو آپ نہیں ہے سکتا محمد پھلے سکتا سکتا پھلے سکتا پھلے سکتا پھلے آپ پھلے سکتا مجھ رہے سکتا موسیقی 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 کہنے کے لئے صحیح ہے نا میں نے لنک دیا ہے میری دیوال پر لگا ہے آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں آپ آیا کریں آپ آتے ہیں آپ کوئی اور سوال کر لیں نہیں تو مجھے کچھ گائی کر لیں ریسپشن کو بیتر کرنے کے لئے کیا حرکتیں نہیں ریان بھئی آپ نے تو سب سوال کو بند کر دیا بس وہ بڑا کام کر لیں باپنی سارے کام خود با خود ٹھیک ہو جائیں گے اب میں صرف بڑا کام جو ہے کہ وہی لوگوں تک یہ ٹیکنالوجی کو پہنچانا ان کو کنورسنٹ کرنا ان سے اور اس کو ایک میسیف سکیل پہ پھیلانے کے لئے کیا کرنا ہے میں تو اب اس پہ سوچ رہا ہوں کہ جو میرا سرکل آف انفلوئنس ہے میں اس کو کیسے یوٹلائز کر رہوں کہ چلو پورا پاکستان میں ان سب کو تو انشاءاللہ جلد جلد کر دوں طریقہ سیم ہوگا sorry for interruption طریقہ سیم ہوگا جو کہ ہم نے پانچ سال بعد دوسروں کو گہرے دیکھ کرنے ہو کیا طریقہ ہے پہلے گول بنا لیں گول کے بارے ہمیں بولنا شروع کر دیں اور گانا گانا شروع کر دیں اور لوگوں سے انٹرویو کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو جاننا شروع کر دیں کون ہماری مدد کر سکتا ہے اس گول تک ہماری کون مدد کر سکتا ہے اس گول تک ہماری سکولز مدد کر سکتے اس گول تک ہماری پیچروں کی اسوسییشن مدد کر سکتی ہے اس گول تک ہماری مدارس کی اسوسییشن مدد کر سکتی ہے اس گول تک ہماری مدارس کے پروفیسرز یا مدارس کے جو مالکان ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں تو آپ آپ اپنے سرکل کو گھنگالنا شروع کریں مسجد کے امام مدد کر سکتے ہیں تو اب آپ کے کتنے مسجد کے امام ہیں جن کا آپ نے انٹرویو گیا ہے دو کو میں جانتا ہوں ان کا آپ کر لیں ان تک بولنا شروع کر دیں اب چھوٹے کو ہم کیا کرتے ہیں بہت سارے بچے آپ تو نہیں کرتے بہت سارے بچے یہ کرتے ہیں کہ ہمیں صرف پرائم منسٹر تک داریکٹ پہنچنا ہے آپ چھوٹے ہوں گے ہم بات نہیں کرتے بھائی پہلے پرائم منسٹر کہ پیون سے بات تو کر لو تمہیں بات کرنا تو آتی نہیں ہے تو تم پرائم منسٹر تک کیسے بات کرو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ ہر ایک سے بات کرنا شروع کر دیں اسی بارے میں اسی بارے اور پبلک لی کر رہے ہیں نا تو سب سن رہے ہیں سب سن رہے ہیں اب آپ کو بات کرتے کرتے گاتے 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 کہ وہ یہ بن چکے ہوں آٹمیٹک لی بات اوپر تک پہنچ جائے گی یہ طریقہ ہے تو مجھے آتا ہے اور میں کام کرتا ہوں اور یہ بہت سیمپل طریقہ ہے سمجھ نہیں آتا لیکن آپ کڑی سے کڑی ملاتے چلے قدی سے کے کسی بڑے سے انٹرویو کیا آخر میں آپ نے پانچ منٹ کی اپنی کہانی سنائی اس کو پدست علیہ علیہ وسلم کا یہ گول ہے بات سے بات نکلی پھر اس نے اپنا مسئلہ بتایا آپ نے اس کے مسئلے کو سول کرانے میں اس کی مدد کر دی by giving him to another person you didn't solve it آپ نے اس کو کہا کہ فرقان بھائی یہ ویڈیو آپ دیکھ گئے گا میں نے فدانہ صاحب سے بات کی تھی اس میں یہاں پہ یہ والا content آپ دیکھ لی جائے گا آپ کے اگر کام کا ہو تو میں آپ نے اسے ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ مجھے ان سے بات کرنی بھی ہے یا نہیں بھی کرنی ہے تو اس کے بعد انہوں نے بات کری بات کرنے گا problem solved you have to do nothing you have to just enjoy how are you who ڈا 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 موسیقا 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 پیدا کرلو گے تو اتھے جلدی گول تک پہن جاؤ گے محسن بھائی آپ کچھ کہنا چاہے تو کہہ دیں کہ سلالدین بھائی آگے ان کو بھی سکرین فیر میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے ابراہیم یہ آپ کو جواب دے جی محسن بھائی جواب دے مطلب اس سے زیادہ کمپیرینسیب میں کچھ زبرستی آئیڈ نہیں کر سکتا بیسٹ اف لگ ابراہیم کرے یار جو جی میں آئے کرے ہیں ہارمون زیادہ ہیں جو دل کرے ابراہیم کرو that's the right attitude تو میں خود تھوڑے مار مار کی حضہ کر دے گی تو میں پہنچا دے گی تینشن نہیں لو انجوائی کرو سلالدین بھائی آپ کی شکل نظر نہیں آ رہی ہیں تو صحیح کمپیوٹر کہہ رہے کہ آپ ہیں لیکن آپ نظر نہیں آ رہے شاید آپ موبائل سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جب تک آپ نہیں آتے میں دوبارہ ابراہیم کو سکرین کر لیا ہاں ابراہیم اگلا سوال جو اگلا میرا ایک انویٹیشن ہے آپ کو بھی محسن بھائی کو بھی اس سنڈے کو یونین کلب میں from 3 پی ایم تو 6 پی ایم میں نے ایک انجو جوائن کی ہوئی ہے جس کے اندر میں ورک کر رہا ہوں اور اس کے اندر یہ میرا ایڈیا ہے کہ آج کل سوسائیٹی کے اندر نا پرابلم یہ ہے کہ یونگسٹرز کے پر بات کی جائے تو ہم لوگ اپنا ٹائم ایم یو اینس کے اندر کواالی نائٹس کے اندر اور بیچ پارٹیز اور ڈیفرنٹ ایکٹویٹیز کے اندر ضائع کر رہے ہیں تو what i think is کہ ہمیں ٹریک سے تھوڑا آؤٹ رہے ہیں ہمیں ٹریک پر واپس آنا چاہیے تو میرا جو کوشش ہے کہ میں اس کو چینج کروں اور ایک سوشل ورک کے اندر والنٹریلی لوگوں کو ان کا فوکس سٹوڈنٹس کو ان کا فوکس دلاؤں جس کی وجہ سے ہم لوگ اس سنڈے کو کچھ انجیوز کے ساتھ کچھ انجیوز کے ساتھ کچھ سکول کے ساتھ کلیبریٹ کر رہے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں نے آئیشہ جمال کو لوگ کیا کہیں گے کہ اوپر ٹاپک پر سپیک کرنے کے لئے بلایا ہے ایڈوکیشنل پریشر کے اوپر اسحاق بن سادق جو یوت کلپ کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بلایا ہے اور ان کا ایک سکول آف نو انہیں سکول آل لیڈرشپ سے پبلک سپیکر سیٹیفائیڈ پبلک سپیکر بھی ہیں اور کمیونکیشن گیپ کے پر سلیم عباس کو بلایا ہے اور جو فورت پرسن ایکسپیکٹڈ ہے وہ رئیس صدیقی ہیں جو جیپنیس مسلم کمیونٹی کے چیرمن ہے ہی اس رائیڈ نا پاکستان تو ان کو بھی ایک ان سے بات ہوئی تھی ہی ڈیڈنٹ رسپونڈ انٹل ناو تو میں چاہتا ہوں کہ جس کی اس کے پر ہم فوکس کر رہا ہوں اس چیز کے اندر آپ جیسے لوگ بھی آئیں تو آپ لوگ اس کے اندر آئیڈیاز بھی بہتر دے سکتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی موقع ملے گا سامنے سپیک کرنے کے لیے ہونکہ وہاں پہ ڈیفرنڈیفرنڈ اینجیوز اور آرگانیزیشن آئی بھی ہوں گی تو یو کن ڈیفرنڈ آئیڈیاز اور میک مائی آئیڈیاز بیٹر سو دیکھے اس کے چیز کے اندھیں میں جواب دیتا ہوں فرحلی بھائی جواب دیں گے آپ کی بھی جواب یہ ہے کہ آپ یہ جو کام کانفرنس کا لے ہیں اس کو فزیکلی کرنے کے بجائے زون پہ کال کریں یا بی لائف پہ کال کریں اور ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھ پاس پی کروں کو آپ بلا رہے ہیں ان کو لائیں اور ان کے ساتھ ورن آن وان فیس بک لائف کے ان کے ساتھ کانفرسیشن کریں جا کے ان کی پھاری باتوں کو یہ جتنے بھی آپ نے پانچ نام بتائیں میں کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں تو جس بریانی کی دکان تو مجھے بھروسہ نہیں ہوتا نا میں وہاں سے بریانی نہیں کھاتا ہوں تو اگر ان سے میری آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے دو گھنٹے نکال گے ان کے پاس جا کے ان کی کہانی سنوں تو آپ ان کی ویڈیوز پندرہ پندرہ منٹ کے انٹریوز لے کے لگا دیں جب آپ ان کے انٹریوز لے کے لگا دیں گے تو میں ان کو جان جاؤں گا جب میں ان کو جان جاؤں گا تو ان سے محبت دکھانے کے لیے ان کے پاس صلاح بھی جاؤں گا لیکن خامہ خامہ میں صرف کہانی سننے کے لیے تو تیڈ ٹاک ہوتی ہے وہ میں سنتا ہوں اور آپ ان کی بھی تیڈ ٹاک ریکارڈ کر سکتے ہیں پندرہ منٹ کے ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بریانی کھانے سے طبیل خراب ہو جاتی ہے نہاری کھانے سے طبیل خراب ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پلے کارڈ لے کے نہاری کی دکان کے بار کھڑے ہو جائیں کہ نہاری کی دکان مند کر دو بیمار ہو جاتے ہیں آپ اس کے سامنے ہیلڈی نہاری کی دکان کھول دیں that is how things should work not by telling other people کہ آپ خراب ہیں بلکہ آپ اس سے اچھا بن کے دکھائیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہاری کھانے سے طبیل خراب ہوتی ہے ہسپیٹل بنانے پڑتے ہیں ہسپیٹل پر حقصہ آتا ہے بیمار ہوتے ہیں لوگ تو آپ کیا کریں سامنے نہاری ہلڈی نہاری کی دکان کھول دیں یا ہلڈی کھانے کی دکان کھول دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کھائیں گے تو جب وہاں پہ لوگ کھائیں گے لوگ جانے لگیں گے تو نہاری والا خود ہی اپنی دکان بند کر دے گا یا پھر ہلڈی کھاننا انٹریڈیوز کر دے گا اپنی دکان پر بھی کیونکہ اس کو بھی اپنے دکان سلانے ہیں یہی اصول ہر چیز میں اپنی دکان چاہیے چاہے وہ پولیٹکس ہو چاہے وہ نوٹ فور پرافٹ ورگ ہو چاہے وہ من ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکٹیوٹی پاکستان میں یونائٹڈ نیشن یا مارڈل یونائٹڈ نیشن کے شروع ہے بچوں میں بہت اچھا ہے خراب نہیں ہے لیکن آپ اس کے اندر ہر چیز کی طرح اس کے اندر قصر ہوتی ہے اس قصر کو آپ پھورا کریں بائی میکنگ اپ بیٹر قوالیٹی ورژی تو آپ کو جو چیز لگتی ہے وہ آپ زیادہ کرنا شروع کر دیں جو خراب کر رہا ہے وہ خود بہت ختم ہو جائے اب اس کو ٹھیک کرانے کی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضرورت ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ مارڈل یونائٹڈ نیشن ہر سکول میں ہر کالج میں ہر پرائیویٹ جورنمنٹ ہاللس میں بھی ہونا چاہیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہر سکول کالج میں ٹیڈ ٹاک بھی ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہوتی ہے تو آپ کو اگر آپ یونین کلپ میں اگر آپ چاہیں تو میں پہلے ایک لاکھ روپے کا سپانسر بننے کو تیار ہوں آپ ٹیڈ ٹاک کرائیں یونین کلپ میں ڈلی والے آٹھ سپیکر پکڑیں اور اس کا نام رکھیں کہ جی یہ ٹیڈ ٹاک بھادر آباد یا ٹیڈ ٹاک لائسنس لیں اس کا ٹری میں ملتا ہے ٹیڈ ٹاک آپ رکھیں یونین کلپ ٹیڈ ٹاک آپ رکھیں ڈلی والا جو بھی آپ کو نام رکھنا ہے کوکن گراؤنڈ جو بھی نام رکھنا ہے اور یونین کلپ میں ایونین کلپ رکھیں یونین کلپ آپ کو سپانسر کرے گی جگہ بھی فری میں دے گی میں آپ سے میں اور بھی اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ آپ بھی سپانسر کریں اور یہ آپ کو پہلے لیکھ لاکھ روپے تو ارنج ہوئی گئے ہیں باقی دو تین لاکھ روپے بھی ارنج ہو جائیں گے اور آپ ٹکٹ رکھیں فری نہ رکھیں جاکہ آپ کو ہزار روپے کا ٹکٹ رکھیں اور اس میں بہتنی سپیکر بلائیں آپ اور یہ جو ابھی آپ نے ایونین کلپ میں آجائے گا اگر آپ اسی کا نام چینج کر دیتے ہیں آپ کہتے رہے ہیں بھی تیڈ ٹاپ رکھیے میں نے یونین کلپ میں وہاں پہ وہی سارے لوگ آئیں گے تو آپ فائدہ کیا ہوتا فائدہ کیا ہوتا کہ تیڈ ٹاپ ہو جاتی نام بڑھ گیا تیڈ ڈاٹ کوم پہ دروز کے ون بلین ویوز آتے ہیں ون بلین بیس ہے ویوز ہوتے ہیں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ساری جتنے آپ کے سپیکرز تھے ان سب کی ویڈیو چلی جاتی یہاں پہ ابھی آپ بلائیں گے کسی کو وہ اپنی کہانی سناتے رہیں گے بولتے رہیں گے ان کی ویڈیو پجاف لوگ دیکھیں گے پجاف لوگ دیکھیں گے اور وہ ان کی کانورسیشنز آیا ہو جائے گی اس کے بعد وہ کسی کام بھی نہیں ہوگی ویڈیو آپ نے ریکارڈ بھی کر لی تو دو ہزار لوگ دیکھ لیں گے لیکن اگر وہ تیڈ سپیکر بن گئے تو ان کا برینڈ بھی بڑا ہو جائے گا تیڈ پہ ڈاٹ کوم پہ آپ کی ویڈیو پہنچ جائے گی آپ کا اپنا برینڈ بڑا ہو جائے گا پاکستان کا برینڈ بڑا ہو جائے گا اگر کوئی ایک کام آپ موڈل یونائیٹڈ نیشن کے اندر یہ انٹریڈیوز کرنا جاتے ہیں تو میرا ایڈوائز نمبر بنی ہے کہ وہاں پہ تیڈ ٹاکس انٹریڈیوز کر دیں کہ یہ جتنے بھی موڈل یونائیٹڈ نیشن ہے اس کو کرنے کے بعد وہ تیڈ ٹاکس بھی رکھوائیں گے تو اس سے ان کے پاس ٹیمیں بنی ہوئے ہوتی ہیں ارگنائز ہوتے ہیں ان کو ان کو لوگوں کو جمع کرنا آتا ہے ان کو ایونٹس کرنا آتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ٹیٹ ٹاکس خباب رکھاتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ کام بہت سکیل بڑھ جاتا ہے سارا گیم سکیل کا ہے دیکھیں ہم اردو اس لیے زیادہ بولتے ہیں کہ زیادہ لوگ سنتے ہیں اگر میں ہمارے لوگ سندھی ہوتے تینوں اور ہماری آڈینس سندھی نہیں ہوتی تو ہم پھر بھی اردو بولتے ہیں ہم انگریزی اس لیے بولتے ہیں کہ آڈینس بڑی ہو جاتی ہے سارا گیم مارکٹنگ اور آڈینس کا ہے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں کانٹینٹ ملتا ہے وہ کرتے ہیں تو یہ میرا مشورہ ہے آپ کو جی علی بھائی میری طرح سے کوئی مشورہ نہیں ہے جو کچھ ریان بھائی نے بولا آمنہ صدقنا یہ تو ذاتی جائے گی وہ میری سنتا رہا ہے اس کو پر اثر نہیں ہوتا کبھی کبھی گنجوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں میں شروع میں اس نے سوال کیا تھا اور آپ نے جواب اس وقت تک میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی جواب دینا لیکن جب میں نے آپ کا جواب پورا سن لیا یہ نہیں ہے ابراہیم مجھے صرف تمہاری بات میں ایک بات لگی رہی جو تم نے شروع میں بولا تھا کہ نوجوان اور ایکٹیوٹیز میں اور تم ان کو کسی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے اور اس کی لئے تم کو ہی ایونٹ آگنائز کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ تمہیں یہ فکر تھی کہ لوگ کوئی اور ٹریک پہ ہیں اور تم ان کو کسی اور ٹریک پہ لانا چاہ رہے ہو تو that was something very exciting for me کہ at the age of 18 تمہیں یہ فکر ہے کہ تم لوگوں کے ٹریک پہ دیکھ رہے ہو اور اس کو پرپرس فل کرنا چاہ رہے ہو اب ریحان بھائی نے جو بات بتا دی ہے علیوہ آپ کے آواز ٹوڑ گئی السلام علیکم اَوَاز آرہی ہیں میری سلام علیکم بھائی کیسے ہے ہیوستن کیسے ہے اللہ کے شکر ہے ہیوستن برک Ps ٹھیک ٹھیک ہے کراچی کے بعد ہیوستن کیHerz صحب کیسے ہے آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک منٹل علنیس اور ایڈکشن کے حوالے سے ہسپیل کھولا جائے کیونکہ اگر بیس کروڑ عوام لگا لیں پاکستان میں اندازہ لگا لیں تو کہتے ہیں کہ ٹوانٹی پرسنٹ جو اب پاپولیشن جو ہے وہ منٹل اور ایڈکشن میں شکار ہوتی ہے تو سمجھیں یہ دو کروڑ ہو گیا ٹوانٹی پرسنٹ تو پھر اس میں اس میں سے جو ون پرسنٹ ہیں وہ ایسے ہیں جن کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے فورن امرجنسی کے پیشے میں تو ون پرسنٹ آشن یا تو بیس لاکھ یا دو لاکھ بن رہا ہے مہت اتنی اچھی نہیں ہے تو دو لاکھ کو تو سمجھیں دو کہلیں تو دو کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے اور پاکستان میں بارہ تیرہ سو بیڈ ہوں گے ایڈمیشن پر سنگین صورتحال ہے جس کی ضرورت ہے گورنمنٹ کا تو آپ کو پتا ہے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں آپ پلان بنائیں بڑا ہسپرل بنانے کی اور علی بھائی آپ کے ساتھ ہیں پلان تو خیر میں پر ہے بناوا پلان تو میں پر ہے میں نے ایک فیزیبیلیٹی بنائی بھی تھی چونکہ آپ کو پتا اسی فیلڈ میں ہے بہت عرصے سے میں تو کافی عرصے اسی فیلڈ میں ہوں تو اس میں یہ کہ لوگ جی علی بھائی آپ نے سن لیا نہیں نہیں بلکل آواز نہیں آ پائے سلاؤدی بھائی ذرا دوبارہ بتا دے پلیز اچھا بات یہ ہے کہ اگر بیس کڑوڑ کی آبادی لے لیں پاکستان کی فرز کر لیں مفروضے پر تو 20-25% جو پپولیشن ہے وہ WHO کی طرف سے World Health Organization کی طرف سے کہتے ہیں کہ mental illness اور addiction میں کشکار ہیں every fourth کہتے ہیں every fourth آدمی تو اگر اس لحظے پاکستان کی لے لیں تو بیس کروڑ میں سے جو بیس پچیس بھی نہ لیں بیس پٹھنڈ لے لیں تو دو کروڑ ہو گئے جو کہ بیمار ہیں اس میں سے ایک پرسنٹ ایسے جن کو admission کی ضرورت ہے فوری داخلہ emergency کے وہ ایک پرسنٹ اگر بیس کروڑ کا ایک پرسنٹ میں خیال لیں تو بیس لاکھ ہو گا یا دو لاکھوں کا مہت میری اچھی نہیں ہے وہ دو لاکھ ایسے مریض ہیں جن کو ابھی اسی وقت اس اگلے منٹ میں داخلی کی ضرورت داخل کر کے علاج کرنے کی ضرورت ہے دو لاکھ اگر بیس لاکھ نہ بھی کہیں تو دو لاکھ کو کیا کہہ رہاں ان دو لاکھ میں ریحان اور علی بھائی بھی شامل ہیں کہ نہیں ہر چوتھا آدمی ہے تو دیکھنا پڑے گا مجھے ہسٹری لینے پڑے گی دونوں کی کے پاس تو کوئی بھی چلے جائے تو اپنی دکان کھول گئے بیٹھ جاتے ہیں اور کہ ہم تو بیماری کو انہوں پہ نکالی لیتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ ایک صاحب نے بس سے آپ کی بات سے ایک بات یاد آگئی ایک صاحب نے میرے والد کو فون کیا اور کہا کہ یہ جو مشرف ہے کیا کوئی نفسیاتی مریض ہے ایک سوال کیا ایسی میڈیا کے بندے نے تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں وہ بالکل بہت ہٹا کٹا ہوشیار ہے اس نے قوم کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے تو یہ تو غیر ایک سائٹ کی بات تھی تو بھار دو لاکھ مریض ایسے ہیں جن کو داخل کرنے کی فوری اس وقت داخل اس وقت بھی وہ کی بندے میں ہوں گے کمروں میں بند ہوں گے یا کسی بھی ہوشی کی دوا میں ہوں گے ان کو داخل کی ضرورت ہے پورے پاکستان میں اگر میں بڑھا کی بتا دوں نا تو ہزار پندہ سو زیادہ بیڈ نہیں ہے داخل کرنے کے لیے پورے پاکستان میں اور ڈھائی سو سے زیادہ سائکیٹریس نہیں ہے پورے پاکستان میں تو اس کو ریشو نکال لیں آپ بیس کروڑا ڈھائی سو سائکیٹریس کتنے ٹریٹمنٹ کی کس کو کیا اویلیبلیٹی ہوگی اور شہروں میں یہاں لے تو گاؤں کا آپ جا کے دیکھیں گاؤں میں تو مطلب بہت ہی عجیبات ہے درختوں سے لوگوں کو باندھا ہوا ہے چین سے باندھا ہوا ہے چھوٹے بچوں کو ننگا کر کے ان کو چین سے باندھا ہے کہ بھئی ان کو جو ہے یہ ذہنی مریض ہے ان کا کچھ ہوئی نہیں سکتا ابھی تک دوہزار اٹھارہ آ گیا یہ ہمارے ہاں یہی ایویرنس نہیں ہے کہ منٹلنس ہے کیا وہ کہ ایک صاحب کو میں نے کہہ دیا میں نشیس میں گیا تو ان کا بیٹا ان کی گود میں تھا اچھا چار پان سال کا بچہ اور وہ صحیح نہیں لگ رہا تھا تو میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا مجھے بیمار لگ رہا ہے تو کسی مہاری نفسیات کو دکھائیں وہ تو ناراض ہو گئے کہہ نہیں یہ تو لطال نے ہمیں سپیشل بچہ دیا ہے اس کے تو بڑے کرم ہے یہ تو ہمارے خاندان میں بڑا کرم کرتا ہے اس سے تو بڑی بہتری اور بڑا ہمیں رسک ملتا ہے تو کونسپ یہاں پہ گئے ہوئے ہیں تو آپ فگرز بھی میں نے آپ کو دی کونسپ بھی بہت خراب ہیں تو ضرورت بات کیے کہ ہسپٹل ایک یا بہت سارے ہسپٹل مختلف صوبوں میں کے ہیڈ آفیسز میں اگر ایک سے شروع کریں ایک سے شروع کریں اور اس کے ساتھ اویرنیس پروگرام جو ہم کر رہے ہیں تیس چالیس سال سے کراچی ہسپٹل کی حوالے سے اس میں بہت فرق آیا لیکن اویرنیس پروگرام بھی ساتھ چلنا چاہیے بزنس بھی ہے سرویس بھی ہے اور لوگ واقعی میں بہت پریشانی مجھے بھی آج صبح ایک میرے پیشنٹ کا فون ہے مجھے آیا ویاں دس مہینے ہو گئے ہی کال می اور لینڈ لائن پاکستان سے غریب آدمی پتھان چیز پینے والا دس مہینے بعد وہ گئی سے نمبر ملے اس نے لینڈ لائن سے کال گیا وٹس ایپ کی بھی نہیں مس کال میں پر نمبر سیف تھا تو اس کی مس کال آئی لوگ اتنے بریان تو یہ بات علی بھائی سلام دیم ہے میں اس میں یہ ایٹ بیٹ کرنا چاہوں گا کہ امن فاؤنڈیشن بلکو بلکو ان کا تو بہت خواہش تھی کہ منٹر انلنس کی پر انہوں نے ایک دپارٹمنٹ بھی بنایا ہے امن فاؤنڈیشن کے اندر تو میں تو آپ کو ان سے تعرف کرا دوں گا اور آپ کا اگر خواہش ہے کہ بھئی میں دو ہزار بیٹ کا ہسپٹل بنانا چاہتا ہوں تو میں اپنے وولنٹیر اپنی سرویس وولنٹیر کر سکتا ہوں شرط یہ ہوگی کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ دس ہزار کراچی میں درختوں کو بھی اڈاپٹ کرنے کا سامان اس کے ساتھ سرویسز ہاں کیا سکتی ہے بزنس کے ساتھ کچھ سرویسز اٹیچ ہونی چاہیے تاکہ عوام کا فائدہ ہو کسی نہیں کسی حوالے سے کچھ سرویسز ہونی چاہیے میں ہسپٹل بنانے کے حق میں نہیں ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی غزہ کو ٹھیک کر دیں ہسپٹل کی کونٹیٹی میں ویسی ہی سکسٹی پرسنٹ کمی ہو جائے صرف اپنی غزہ کو ٹھیک کر دیں ہم پہلے گند کھاتے ہیں پھر کہتے ہیں تو وہ تو عام صحت میرا منٹل لسٹ تھوڑی سے چکی ہو جاتی ہے اس میں بھی بہت ساری سوشل اور اکنومک مسائل تو ہیں لیکن منٹل لسٹ عام بیماری سوڑی مختلف ہے کہ ظاہر ہے لگتی نہیں ہے صحت آپ کی ایکسرسائز وجہ سے فرق تو پڑتا ہے لیکن بھار اتنا اثر فیزیکل اس کا نہیں پڑتا منٹل لسٹ پہ لیکن بات صحیح ہے ہیلت فیزیکل صحیح ہونی چاہیے وہ تو سب بھی کہتے ہیں بات صحیح ہے لیکن منٹل لسٹ کا پرکہ کچھ ڈیفرنٹ ہے یہ کیمیکل ان بیلنس کی ویسے پیدا ہوتی ہے برین میں کیمیکل ان بیلنس اور دوائیوں کی ویسے ابھی تک لیٹس رسرچ ہے وہ دوائیوں کی ویسے ان کیمیکل کو واپس اسی مقدار پر لائے جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تناس ہوتا اوریجنل تناس ہوتا جسے ہم کہتے ہیں اس دوائیوں سے وہاں پر لائے جاتا ہے جب وہ قریب آتا جاتا ہے مریج ٹھیک ہوتا جاتا ہے ابھی تک تو تھیوری یہی ہے چونکہ برین کی سٹیڈی تو ہو نہیں سکتی جب برین تو ڈیڈ ہو جاتا ہے بندہ مرتا ہے تو لیٹس تو یہ ہی ہے کہ کیمیکل ایم بیلنس ہے برین میں جو کیمیکلز ہیں ان کا ایم بیلنس ہے جو اوریجنل پولیشنل لہتالا کی طرف سے ہے وہ چینج ہو جاتی ہے دوائیوں سے ہوتا ہے اس کیمیکل کا بیلنس اتنا قریب پہنچ جاتا ہے جو اوریجنل ہی ہوتا ہے تو مریجنل ہی ہوتا ہے پتہ ویسے میں نے بہت سرچ کیا کراچے ہو گیا پنڈی ہو گیا اصل میں آپ نے سارے سب ہی پریشان ہے پورا پاکستان پریشان ہے تو اس کو ہر صوبے کے بڑے شہر سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے ایک جیسے سٹارٹ لیکن چار چار بڑے شہروں میں ہونا چاہیے تاکہ سارے صوبے کبر ہو جو آپ پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں مجھے خد و خال بتائیں ہم فرض کریں کراچی سے اگر شروع کرنا ہے تو یہ کتنی زمین ہے کیا پروجیکٹ ہے کیا چیز ہے آپ کے ذہن میں اصل میں منٹل ہاسپیٹل جب بنایا جائے گا منٹل ہاسپیٹل جہاں پہ لوگوں کو اوپیڈی میں بھی بیرونی علاج اور داخل کر کے بھی علاج کیا جائے گا تو عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک بیلڈنگ اچھا اب اس کے سائز کا تائیون ہو تو بیلڈنگ جتنی بڑی چاہیے چونکہ یہ عام آسپیٹل کی طرح نہیں ہے اس میں بے تہچہ ایکوپنٹ کی ضرورت نہیں ہے بیلڈنگ بیلڈنگ آسان ہوگا بلکل صحیح بھوٹا کرنا جو ہے وہ کوئی اقل مندی شروع تو پھر بھی ایک ہی ہٹ سے کرنا ہوگا تو تارگٹ تو بڑا رکھیں کہ بھئی ہم یہ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو بول لیں لوگوں نے دونوں صورت میں بول لائیں and when you make a larger one it's easier actually not difficult because سب لوگ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کا کیونکہ بیگراؤنڈ ہے تو میرا نہیں خیال کے زیادہ 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 میرا کیا بیگراؤنڈ ہے چھے سوگز کا ایک آئی ہوسپیٹل وہ بھی ٹو 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 کیا اتنا بولے جا رہے ہیں یہ بندہ بیس لاک لوگ الاج کی بات کر رہے ہیں میں تو سننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا میکنز میں لگے آپ نے جسا سننا چاہ رہے ہیں یہ پرابلم اس سائنس کا ہے اس مینگنیٹیوڈ کا ہے اور انشاءاللہ اس کو سال کرنا ہے اس میں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں نے تو دو ہزار بیٹ کا بول دیا میرے خیال میں تو وہ دو ہزار بیٹ کا بنا کر بہت سوش ہو گیا تو مجھے نہیں آپ خود بات کریں جب ہم بات کریں کہ لوگوں کے سامنے بات آئے گی تو آٹومیٹکلی اس میں سے اگرائے گا ابراہیم بھئی اگلا سوال آپ کو سوال لے لیں پھر میں چھٹی کرتا ہوں میں اس کے پر ایک پوائنٹ دے سکتا ہوں نہیں سوال کر لے سوال سوال میرا علی بھائی کے ساتھ ڈگل کرنا نا مانا مانا نہیں مطلب لائف پہ دوں مطلب جو سن رہا ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا جی جو لائف پہ سن رہا ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا وہ تم لائف کرو کرو نا روزانہ آیا کرو روزانہ دو چار لوگ انٹرگیو کرو رابائل کی ٹین جوائن کرو کیوں نہیں جوائن کرتے ہماری ہیلپ کرو کرتا ہے انشاءاللہ بس وہ مسلمانوں والی جواب دیتی ہے میرا انشاءاللہ ایسا انشاءاللہ نہیں ہے سوال ہے سوال فیلال تو کوئی بھی سمجھ میں نہیں آرہا بلکہ ٹوپک ایسا تھا میرا سارا سوچ اس کے پر دار دیتی میں نے اس کے اوپر پر میں نے خود بھی وہ کیا سوچا ہوتا تو میں جبھی پوائنٹ ایکٹ کرنا چاہ رہا تھا صحیح چلیں بول دیں تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ میرا پہلا جو ٹارگیٹ یہ جو میں 11 کو جو ایکٹیوٹی کرا رہا ہوں اس کے میرا پہلا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم مینٹل ہیلتھ اوپر پروگرام رکھتے ہیں تو پھر میں نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا کیونکہ میں نے جس ٹیم سے شیئر کرتا ہم پہلے اس کے اوپر فوکس کرتے پھر ہم اس کے اوپر کریں گے کیونکہ میرا جو ٹارگیٹ ہے میں نے جتہا نوٹس کیا ہے ہمارے اندر خرابی یہ ہے کہ ہم ایکسیپ نہیں کرتے اپنی اندر کی خرابیاں سب سے بڑی خرابی یہ ہے جس دن آپ کی غلطیاں ماننا شروع جائیں گے کہ ہاں میرے اندر یہ غلطیاں یا میرے اندر یہ خرابی ہے یا اس چیز کے اندر میرے اندر لیکنس ہے جس دن وہ چیز ہمارے اندر آجائے گی ہم وہ دن گو جائیں گے اور پاکستان کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے میں ہی سب سے اچھا ہوں یا جو بھی ہماری سارر آروننگ میں ہیں وہ ہم سے نیچے ہیں اور ہمارے اندر اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے ہمیں اپنوں سے کچھ زیادہ ہی ایک تو willpower ایک حد تک ملتی ہے کچھ زیادہ ہی کچھ چیزوں میں کچھ زیادہ ملتی ہے اور کچھ چیزوں میں بلکل بھی نہیں ملتی ہے اور میں اپنی زندگی کہنا دیکھا جاؤں تو ریحان بھئی آپ سے زیادہ willpower مجھ آج تک کسی نے نہیں دی to be very honest اور مجھے بھی کہ ہم لوگ کو اندر willpower نہیں ہے چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو willpower ہونی ضروری ہونی چاہیے willpower کے بار ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں آپ بیکاری غریب پیسے مانگنے والے ہماری سوسائیٹی دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں بندہ بیلچہ لے کے بھی آپ سے آکے بھیک مانگنے شروع جاتے ہیں اب بالٹیاں لے کے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تو آپ یہ willpower ڈیفائن کرتے ہیں آپ کس چیز کو willpower بول رہے ہیں willpower میں اس کو بول رہا ہوں ایک جو طاقت اور ایک motivation چاہیے ہوتی ہے کچھ کرنے کے لیے ایک گول کو جانے کے لیے میرے اندر میں خود سے ہی اپنے آپ سے وہ ہوں کہ یار نہیں میں بیٹھا ہوں مطلب میں اس کو اگر ڈیفائن کروں اگر مجھے بریانی کھانی ہے اور مجھے اگر سچی میں کھانی ہے میرا بہت دل چاہ رہا ہے تو موس کے لیے پیدل دو کلومیٹر دو کلومیٹر پیدل چل کے بھی جاؤں گا کھانے کے لیے یہ تو willpower کی ڈیفینیشن صحیح ہے لیکن میں نے تو آپ کو کبھی بھی دو کلومیٹر نہیں چلوایا آپ میرا خیال تھا کہ آپ appreciation کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کے کام کو appreciate کر رہے ہیں یا حمد دلائیں یہ بات کریں یا آپ willpower کو چاہ چیز اپریسیشن کو چاہ چیز نہیں اپریسیشن مجھے خود اپریسیشن نہیں چاہیے مجھے چاہیے کہ وہاں پہ جو لوگ آئیں وہ ان کو میرا آئیڈیا پتہ چلے میں نے جب ہی پبلک اوپن لی ایویٹ نہیں کیا میں نے جب ہی کلوز ایویٹ کیا جس کا میں نے کچھ سیلیکٹیو لوگوں کو جو ایک پلین ہے وہ لوگ ڈیفائن کریں پروپرلی ہوئی کہ وہ پبلک سپیکنگ کرتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ ہمارا موٹیف بتا دیں گے اور جو ہمارا پلین اس سکیل پہ ہو کہ میں اپنا آئیڈیا شیئر کر دونا میں سب کو تو ہر کوئی اپنے ساپس آئیڈیا پر ورک کرے میں نہیں چاہتا کہ میں اپریسیشن خود لوں اور خود اس چیز پر ورک کروں میں چاہتا ہوں دوسرے کے اندر پھیلاؤں اور دوسرے اس چیز کو اپنا گول بنائیں کہ وہ بھی اس چیز پر ورک کریں اگر ان کے سمجھ میں آگئی تو مشورہ ہے آپ دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دیں آپ اپنے آپ ایسا بنا لیں جیسا آپ دوسروں کو دکھنا چاہتے ہیں تو خود بخود آپ کے آنکھ کے اندر چشمے کا نمبر ہے وہ چینج جائے گا اور آپ کو سارے ایسے نظر آئیں لیں جیسے آپ کو لیکن اس کو ٹھیک کرنا ہے وہ باہر نہیں ٹھیک کرنا وہ ایک اندر خود اس کی طاقت سے آپ پچھلی والی ویڈیو دیکھیں گے علی بھائی کے ساتھ میں کو بول رہا تھا کہ آپ نے کام کرنا ہے یعنی ریحان اللہ والا سے لوگ دور بھگتے ہیں کہ اگر یہ میرے قریب آگیا تو سلسی بھی لے گا ویڈیو بھی بھی ہوگا انٹرویو بھی لے لے گا تو اس کے اندر میرے اندر تلائی پیدا کر لی بجائے اس کے کہ نہیں آپ تو کر رہے نہیں آپ ٹھیک اب میں نے کہنا چھوڑ دیا اب میں خود کرنا شروع کرتا ہوں تو یہ میری بھی تکلیف تھی جو آپ کہہ رہے پھر باہو بلی دیکھی تو باہو بلی کے سیکنڈ والے پارٹ میں وہ کچھ بھی ہو جائے کمبخت مارا مسکرانہ ہی بن نہیں کرتا یعنی اس کو پچیس تیر لگ گئے مسکر آرہے ہیں جو کچھ اس کے آخر میں اس کو مار دیا جان سے وہ پھر بھی مسکر آرہ تھا تو یہ ہونی چاہیے اصل زندگی کچھ بھی سالہ ہو جائے ہمارے ساتھ پہاڑ بھی ہمارے سر پہ جائے ہم نے مسکرانہ بن نہیں کرنا ہے جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے لائیف is happening for us not to us لائیف is happening for us not to us زندگی آپ کے لیے ہو رہی ہے آپ کے اوپر نہیں گزر رہی برائی آپ کے لیے آ رہی ہے اگر آپ جس کو برائی سمجھ برائی نہیں ہو ایک exam ہے آپ کو سکول بھی جاؤ exam بھی دو یہ کیا مصیبت ہے نہیں exam ہی سے آپ کی testing کی جاتی اللہ میں آپ exam دیتے ہیں جاتے آپ اس کی تیاری بہت نہیں گھائیں تلا گیا اچھا علی بھائی تینک یو آپ کا آج کا ٹائم کا اور یہ میرے لگ رہا ہے میرا تمپیوٹر گرم ہو گیا تو رک رک کیا رہی ویڈیو اور انشاءاللہ بات کریں اپنا خیال کی گا السلام